وَالنَّجْمِ إِنَا حَوَا وَالنَّجْمِ إِنَا حَوَا وَالنَّجْمِ إِنَا حَوَا وَالنَّجْمِ إِنَا حَوَا وَالنَّجْمِ مانزور احمد امیر مرحوم مرانوی امیر صرف احمدان میمورل ٹرسٹ پانپور کے طرف آیاز اکس ستھئی مقادش تاکبڑ تقریب منقض کردے ہیں یہ اتمنز کشیر ہندوز مشہور علیم تو دینی بزارگ جو جناب انجنر نظر احمد سووی انجنر پانپوری پانس لیا خنش دہنز کتاب ناو چھو جامعہ تاریخ کی پانپور سوی از ریلیز کرنا یعنی اجرا کرنا انجنر نظر صرف احمد کشیر ہندوز مشہور علیم جوان سکالر دینی سکالر دینی سکالر یہ منزن دینی علیم آسنا سی سی تاریخ نوی سی ہند زبر دس علیم چوسمت تکیزی اس از کتاب ریلیز گئے تیمی تل چو یہ باسان زی تمان چوسمت تاواریخ کی شعور تمو چھو کشیر ہندوز پرت یعنی سمجی سائسی اقتصادی خاص کروزن سوفیان کرام اس کشیر مز چھے تیون تاواریخ چھو کل لفظ بل لفظ تحریر کورمت اتاواریخ اسمز امی ایدبار ونب زیتی طور کی یہ کتاب یعنی از انجینر نظر احمد پاپوری سبان چھے جامعہ تاواریخ کے پاپور یہ چھے کشیر تاواریخ اسمز کشیر لیٹرچر اسمز سٹھوی اہم کارنامہ یہ کتاب گھرس پرت انس چوشنس تاوات ہیں تو یہ کتاب گھرس پرت تل بل مستانوات ہیں تو خاص کر امی باپت یز انس چوڑ چو حمدین ہے انس چوڑ چو ٹرسٹ چو پاپور اسمز امی امی ایک زمدار چھے امی امی ایک زیت چھے تیمان شوبے پیز کی شاباش جو تاواریخ کتاب تیمان نظر نباتی نی whoopار سابنباتی یہ کتاب ترا وہ کیسے پارن والن طام تو آزکر ایک اجرہ یہ منا شوبی شاباش تاواریخ اسمز کی ایک ساتھ پیس سائر نے یہ اسداکارن کی کتاب جو پا رہے ہیں تکیا کہ کشیر ہندی سقافت ہے کشیر ہندی روحی نیت اواریخ کتاب سائن باپا جی قداب سٹھے آمد آج ہم نجر صاحب کی اس کتاب جو توارک پر مبنی ہے قسم پاپور کی پوری توارک اس پر مبنی ہے اس کا آج ہم نے رسمی افتتہ کیا یہاں پر حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ نجر صاحب نے اس سے پہلے بہت کتابیں جو لکھی ہیں تحریر کی ہیں شاہ امنات رسل وقتاً فوقتاً ان کتابوں کا جو اس کی پرنٹنگ ہے اس پر بھی کام کیا ہے اور اس کے رسمی افتتائی بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ میں اور اس کے بعد بھی کچھ کتابیں ہیں جس کا ہم نے تحر کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہم حظر آم پر لائیں گے رہا سوال اس کتاب کے بارے میں مجھے یہ یاد ہے کہ عرص خاج مسعود ولی رحمت اللہ علیہ پر ہم نے ایک وعدت دیا تھا کہ خاج مسعود ولی علیہ رحمہ کی سیرت پر ہم کچھ شاہ امنات رسل کی طرف سے کوئی چھوٹا سا کتابچہ پیش کریں گے عوام کے سامنے اور ساتھ میں خاج مسعود ولی کے ساتھ ساتھ خاج شیخ شریف عبداللی علیہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر بھی کچھ لکھیں گے پھر ہم نے ہمارے چیئرمنٹ صاحب جو ہیں خاج عبدالقویم صاحب تو اس نے پھر یہ ہم نے اکٹھے یہ کام سوپہ نجر صاحب کو کہ اس پر آپ تھوڑا کام کریں لیکن اللہ کا فضل کرم تھا کہ اس پر سہرہ وردیا مسعودیا پر کتاب اس پر جو مطالعہ نجر صاحب نے شروع کیا تو یہ اتنا وسیع ہو گیا کہ پھر اس کو ایک توائی کی شکل دینی پڑی نجر صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہے کہ یہ کتاب آج منظر آن پہ آئی اور یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنی جو بڑی کتاب ہے قریب آٹھ سو پیج آٹھ پیج صفحات پر مشتمل کتاب کہ اس کا خرچہ ہم اٹھا سکیں گے کئی بھی کہ نہ اٹھا سکیں بہت زالد لوگوں نے جو اس پر اپنے دل کھول کا جو نظرہ نے پیش کی کہ اس کتاب کو آپ منظر آن پہ لاؤ تو شاہ اپنا ٹرسٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ان کے مدد سے بھی جو رفقہ نے اس میں بہت مالی مدد کی تو ہم نے یہ کتاب انشاءاللہ کے فضل کرم سے آج آپ کے سامنے ہیں